حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالیٰ حضرت ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ ہم کے پاس بیٹھا کرتے تھے فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مسلح سے بھی بڑھ گئی تابعی ہیں فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی پھر دروش شریف سے بھی ہو گئی محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت طبیعہ چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کرو بس اللہ اللہ کرو بس نہ میں درا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے کو دس منٹ ملے تو میں کو چار نفل پڑھ میں تھوڑا سا نہ پچھو لوگوں سے اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کو چار پانچ دفعہ استغفار پڑھوں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا اولا ولا قبط اللہ بللہ میں نہ تسبیحات پڑھوں فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں چھ ساتھ غربت تھی کام ملتا کوئی نہیں تھا میں کام چور نہیں تھا کام ڈھونڈتا تھا پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی پر اس دنہ غربت کے آتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی توں چیز لے کے آیا تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی یہ سب روگان دا روگ محمد جس دا نام غریبی کنڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار غریبی آج نہ کچھ لے کے ہے تو میں بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا ہے پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا کام ملا کوئی نہیں تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب قریب کی عبادت ہی کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نہ فرات کے پانی سے وضو کیا نہر کے شدید دھوپ تھی ساتھ ریت تھی اور ریت تب رہی تھی میں نے اپنا رومال وہیں مسلح کے طور پر بچھا لیا اور فرماتے ہیں کہ سور سے لے کر اثر تک نماز پڑی دھوپ بھی پورے زور پہ پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ فرماتے ہیں سورت بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جینا چاہے میرے استاد لکھا کرتے تھے یہ ان کا شعر ہے وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے مجھے ساز دے اور مجھے نیم شب کا نیاز دے دھم سجدہ خود کو میں توڑ دوں مجھے ایس حضو کے نماز دے اور میں تیری بہار کا پھول ہوں میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے مجھے میری شاہ سے توڑ لے مجھے اپنی ظلف کا ناز دے بھائی فرماتے ہیں کہ اثر تک میں نے نفل پڑے دل ڈھلنے لگا اثر کی نماز پڑی اور میں وہاں سے چلا ہوں اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شعور کرے گی کہ پھر خالی آتھا گیا ہے کہتے ہیں میں نے اپنی اسی رومال میں جس میں میں نے نماز پڑی تھی نا رومال میں کیا کھی دے پنجابی جس صافہ کہتے ہیں اسی میں نہ میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی پوچھتی تھی کی خالی آتھا گئے اور آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا سلام لیے کونے میں میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو تو وہ کہنے لگی آپ موہ ہاتھ دھولیں میں روٹی لے کے آئی میں نے کہا روٹی کہاں سے آگئی یہاں تو کئی دنوں کے فاقے ہیں کئی دنوں کی غربت ہیں یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھی سمجھنے سلاہ دچار ہر چیز ساتھ لائی میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیل لیں گئے آپ کھانا کھا لیں آ جاتے کھانا اس نے چن دیا میں نے حیرت انگیز غیجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخان پہ دیکھ کر کے بی بی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا بچوں کو دنے کہاں سے کھانا کھلیا یہ سارا کچھ کیسا ہے کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کرین کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے پتہ نہیں کس کرین کی میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی اتنا آناج ہے اتنا کندو میں کس کرین کے دروازے آج چلے گئے تھے یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا اب کیا لے آئے ہو اور جا کر کے نہ اس نے وہ ریت والا رمال کھولا کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا جب آپ کی توجہ اللہ کی جانی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ ہر چیز مانگ ہر چیز مانگ یا رسول اللہ کیا کچھ میرے معبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر تو مانگ نہ وہ تجھے دے گا تو اس کی بارگاہ میں کشکولے طلب دراز تو کرنا اور تیرمیدی شریف میں عجیب لفظ ہیں اس میں کائنات نے فرمایا رب کریم فرماتے ہیں جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیات یہ ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دو اس کے اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں او بھائی لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے وہ تو کال اچھا کہتے ہیں پر سن برا کہنے لگ جاتے ہیں لوگوں کے سامنے گڑ بک میں آنا چاہو گے تو وہ تو صویرے تمہارے بارے میں کچھ کہیں گے شان کچھ اور کہیں گے اپنی روحانی زندگی عباد کریں اپنے مسلے کو وقت دیں اور دنیا سے چھپ کر اس موبائل کو بند کر کے اور اپنے آپ سے بھی چھپ کے اور تنہا ہو کے چھپا کے سارا کچھ اپنے آسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں اس کے حضور حاضری دیں سنو نا ترمیدی کی حدیث اور اسے یاد رکھنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرتے سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھر دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں اور میں اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ کہ رب تمہیں کبھی گنی نہیں کرے گا اور لوگ ہیں کہ الٹا مزاگ اڑائیں گے آپ کی جس سے بڑی پکی یاری ہے نا پکی وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے پچاس ہزار مانگا نہیں اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر تو پھر ختم ہو گئی دوستی لوگوں کی تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے کریم آبو فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا اللہ تجھے کبھی گنی نہیں کرے گا تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتاؤ تو دعائیں مانگ تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کے حضور عرض کر فرمائے اپنے دکھ اپنے رب کو بتاؤ وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا تجھے کسی کا محتاج رہی رہنے دے گا اپنے مسلے کو اپنی دعاؤں کے ایک مسلک فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا دعا مانگنے کا طریقہ اپنی سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتا ہے سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا صلیقہ اپنی بیوی سے سکھا ہے حضرت وہ کس طرح فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا کچھ پیسوں کی ضرورت کے لئے کہا تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہیں دو چار دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہیں کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضرت وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے فرماتے ہیں میں نے ڈانٹ دیا میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے کہا نہ میرے پاس نہیں ہے ہوں گے تو دے دوں گا تو روز یاد کراتی ہے فرماتے ہیں اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسوں پیدا کر دی پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا آگیا مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا میں نے سہ لیا پر آپ ہی میرے شوہر ہیں بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں فرماتے ہیں میں رو پڑا اور میں کھل کے رویا اور میں تڑپ کے رویا اور پھر میری سسکیاں بند گئیں وہ مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آگئی ہے جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں میں تیرے بندوں کا نیک بندوں کا وسیلہ لے کے تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آئے تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں سمجھ آگئی ہے جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پھیرا رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا وہ میرے لئے یہ آسانیہ کریں عزیز دوستو ہم اس طرح کرنے لگے ہیں کہ ہم نے نہ اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے میرے تعلقات بہت ہیں ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے میرے پاس دولت بہت ہے ہم نے اپنے علم پر اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس فلا چیز بہت ہے یاد رکھنا جب بے نیاز اپنی صفتیں بے نیاز ہی دکھاتا ہے بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں بھائیو جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتے پھر تو زندگی صبر والی پھر تو زندگی توقل والی پھر تو زندگی بھروسے والی پھر انسان اپنے آپ کو رسوان نہیں کرتا دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتے ہیں امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے مضبوط طاقتور ہو جاتا ہے خوددار ہو جاتا ہے باوکار پائزت ہو جاتا ہے حضرت بحلول دانا رحمت اللہ لے بیٹھے تھے تو حارو نشید آج کر کے آ رہا تھا درستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی تو السلام علیکم کے بعد گئنے لگا حضرت بحلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے اس نے کہا اللہ تو فرمایا میرا کون ہے کہا اللہ فرمانے لگے تو بڑا ہی بے وکوف ہے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب حارو نشید کو دے گا اور بحلول دانا کو بھول جائے گا تیرا بھی وہی رب ہے میرا بھی وہی رب ہے اس نے اگر تجھے دے کے آزمایا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہ دے کے آزما رہا ہو جب اس کی حکمت کے تقاضی ہوں گے تو عطا کرے گا اور دے گا تو جہاں اپنا کام کر بھائی اپنی روحانی زندگی اپنی عبادات اپنے وزائف اپنے روز مرہ کی معاملات اپنی دعائیں اپنا استغفال دیکھو مشکل کام تو نہیں دو رکوں ہیں سورہ واقعہ کے گرلات کو پڑھ لی جائے تو میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ تاویز بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا مشکل ہے سارا دن تاویز بانٹیں تو لوگ لینے کو تیہا ہے اور اگر آپ وظیفہ بتائیں تو کہتے ہیں تو مشکل کام اوہ خدا کے بندے ہیں اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو قرآن پاک کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ ہو لوگ سفارشیں ڈھونٹے ہیں نا دنیا میں کوئی تعلق مل جائے تو میرا کام ہو جائے دنیا میں اتنا مشکل معاملہ ہے آخرت میں مجھے بتائیے گا کتنا مشکل معاملہ ہوگا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا سورہ ملک یہ سورہ ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یہاں اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیہ دا کر اور آپ فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کہ اسے جنت تک پہنچا آیا آپ بات کو سمجھیں جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے یہ نبی قریب نے وعدہ کیا ہے کہ تو صورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقع نہیں آئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہ اتیمار داری کے لئے تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں تو سیدن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوٹ کے بیٹھ گئے کہنے لے گئے امیر المومنین اللہ آپ کو میری طرف سے میری بیٹھیوں کی طرف سے پہ ترسیل آ دے میری بیٹھیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں تو فرمانے لگی امیر المومنین میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو صورت واقعہ پڑے اسے کبھی فاقعہ نہیں آتا میں نے بیٹھیوں کو یاد کرا دی ہے یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے وہ سارے والدین سنیں جو بیٹھیوں کے لیے پریشان رہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیت کر رہے ہیں فرمانے لگے میں نے صورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے پڑنے کی عادت بھی ڈال دی ہے حضور نے فرمایا ہے جو صورت واقعہ پڑے اسے فاقعہ نہیں آتا کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے صورت گر سکتا ہے تارے ٹوٹ سکتے ہیں پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی حضور نے فرمایا فاقعہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی معاملات اپنی عبادات اپنی دعائیں کبھی دس منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیدہ سے رات کو حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرما حضور نے فرمایا اللہ مسلوم کی دعا قبول فرماتا حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لئے ہاتھ اٹھائیں ویسے تے بلے شاہ تو اسمانی اٹھ دیا ہی بھڑ دائیں جنہا کار بیٹھا انہوں پڑے آئی نہیں حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لئے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے آپ اپنا تعلق بنائیں دعا کے ساتھ عبادت کے ساتھ مسلے کے ساتھ رشتہ بنائیں استغفار پڑیں صلاح الدین یوبی سلیبی جنگوں میں تھے رات کو مسجد اقصہ میں نماز پڑی تو پریشان تھے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں کہنے لگے حضور پریشان اس لئے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بہری بیڑا اسے بھرا ہوا آ رہا ہے اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہیں پریشان ہوں کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے یہ بات کہتے ہیں صلاح الدین یوبی نے مزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا دعا کی بڑی طاقت ہے میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا اتھیار ہے دعا مومن کا دعا مومن کا حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل دعا مومن کا اتھیار ہے یہ کافر کے پاس کوئی نہیں یہ اتھیار ہے مومن کا اللہ کرے آپ کو سمجھے پھر سنیں کئی بار کیا چکا ہوں یہ اتھیار ہے کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا اتھیار ہے وہ دعا ہے دعائیں کرانی چھوڑ دی کرنی چھوڑ دی لینی چھوڑ دی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی باہ کرتے تھے میں نے وہ انداز دیکھا ہے تو سلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ کی دعا کی دی اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے اور اشار سے لے کر فجر تک روئے خوب روئے صبح وہ بزرگ آئے وہ سلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہستا ہوا چیرہ دیکھا کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے اب وہ نہیں آ رہا بھی ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں حضور کہنے لگے اوٹ سینے سے لگ اور سون ایک بعد وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گیا ہے مجھو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے بھائی اپنا مسلح کا عبادت کا وسائف کا اللہ اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کریں اپنی دعوں کے تعلق کو مضبوط کریں دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں ہم تھوڑے تھوڑے نا جب سے خوشک ہوئے ہیں نا خوشک اور میری تو جماعتی صوفیہ کی جماعت تھی ہم تو داتا علی اجویری کی جماعت سے ہم تو خاجہ اجمیری کی جماعت سے ہم تو شیخ احمد فاروق سرحمدی کی جماعت سے ہم تو صوفیہ کی جماعت ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے ہمارے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا بھئی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے اللہ کا قرب پانے کا وہ تو نفل ہے نبی قریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے کان بن جاتا ہے ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے تو یہ تو عبادت ہے یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی اپنے نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرد کی بات کی ہے مجھے کو میرا پیر بھائی کہتا ہے میرے پر ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی میں توں کیا سمجھتا ہوں بھڑا آدمی ہے تیرے پر ٹائم نہیں اور ہمیں ملنے کا ٹائم موج کا آپ نے اللہ رسول کوئی کہہ دیا ہے ٹائم نہیں اور عجیب فرصف ہے نا کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں اور کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلے تو کہتے ہیں ایک منٹ ہے میں کپڑے بدل کے آیا نماز کے لئے کہا تو کہتے ہیں ٹھیک نہیں دعوت کے لئے کہا تو کہتا میں اندرہ تیاری کرلوں یوں جانا مناسب نہیں امام دا ٹھیک نہیں رب تو فرماتا ہے کہ جب تو مسجد میں آئے تو زینت اختیار کر کے آؤ خوب ذوق سے دعا مانگیں خوب شوق سے نماز پڑھیں خوب استغفار کا مزاج بنائیں آپ لوگوں کے بیچ رہ کے سوخ آسل کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کئی کئی مہینے گارِ حرام میں رہنا بھی مدینے والے محبوب کا طریق ہر سال اعتقاف بیٹھنا الگ سے یہ بھی حضور کا طریقہ ہے مسجد نبی کے اندر دروازہ کھلتا تھا نبی کریم کا پر گھر کے اندر نفل پڑے نبی پا اور حضور فرماتے ہیں کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑا کرو گھر کو قبرستان نہ بناو ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے عباد ہوگا اگر ہم نماز پڑھیں گے نا میں جب سنت پڑھنے کے لئے گھر میں کڑا ہوتا ہوں تو میرا جو ٹھائی تین سال کا بیٹا ہے وہ بھی میرے سال نماز پڑھنی شروع کرتے اسے پتہ کوئی نہیں نماز کیا ہوتی ہے لیکن وہ بھی نہ سجدہ نہ بھی کرنا ہے تو ساتھ لیٹ ضرور جاتا ہے پتہ چلا بچے لیکچر دینے سے نماز نہیں پڑھتے نماز شروع کر دیں تو بچے بھی شروع کر دیں